دنیا بھر میں کئی دیشوں کے ویگیانک کینسر کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں امریکہ، روس، چین، جپان ہر دیش میں کینسر کی دواؤں کے ٹرائل چل رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو اب تک لا علاج سمجھا جاتا ہے کسی کو کینسر ہے یہ سننے کے بعد سامنے والے کی روح کام جاتی ہے آپ بالکل چھیک بات کہہ رہے ہیں حسین اور ہمارے دیش کے لوگوں کو اس بیماری سے خاص طور پر سافدھان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ بھارت کینسر کی سنامی کے مہانے پر ہے پچھلی سال آٹھ لاکھ سے زیادہ موت اس بیماری سے ہوئی ہے اور یہ روک کب کیسے لگ جائے کہنا بہت مشکل ہے لنگ، سلیور، پیٹ کا، بھوکا، گلے کا ناجانے کتنے طرح کے کینسر انسان کو ہو سکتے ہیں اور اس کے سب سے بڑی وجہ ہے لوگوں کی خراب لائف اسٹائل اور ان کی غلط عادتیں وہ الٹا سیدھا کھاتے ہیں، ایکسرسائز کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا وزن بڑھنے لگتا ہے تیزی سے بڑھنے لگتا ہے، وہ ادرک کی طرح سے بڑھنے لگتے بلکہ جبکہ حسین یہ تو موٹاپا ہے، اس بیماری کی پہلی سیڑھی ہے اکیلے موٹاپا کی بات کرے تو تیرہ تیرے کی کینسر کا وہ جوکھم بڑھا دیتا ہے شدید میں پھر فگریٹ، تمباکوں، گھٹکا، یہ پھیپڑوں کے ساتھ ساتھ مو اور گلے کی کینسر کی وجہ بنتے ہیں دیکھیں مناکشی یہ بیماری بے شک درانے والی ہے لیکن اپنے لائف سٹائل میں کچھ آدھتوں کو شامل کر کے اس بیماری سے بچا بھی جا سکتا ہے رات کا کھانا سونے سے دو گھنٹے پہلے ضرور کھا لیں، دن میں دو لیٹر سے زیادہ پانی ضرور پھییں اس کے علاوہ کچھ اور باتیں وہ مناکشی آپ کو بتائیں گی لانچ بریک میں تیس منٹ کی واک ضرور کریں اور ہفتے میں ایک دن کا اپواس کریں ڈی ٹاکسی فائی ہو جائے گا آپ کا سٹامک ان چار باتوں کا خیال آپ کو رکھنا ہے آپ نے سب سے ضروری بات تو بتائی نہیں مناکشی کہ انڈیا ٹی وی کے ساتھ آدھا گھنٹہ روزانہ یوگ بھی کرنا ہے ہم کا مافی دے دو اور یوگ کیسے کرنا ہے یہ روزانہ آپ سوامی رامدیو سے جان سکتے ہیں اور سوامی جی ان دنوں امریکہ میں ہے اور آج سنٹرل پارک سے ہمارے ساتھ جوڑ لیں سوامی جی پرنام بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرنام سوامی جی پرنام سوامی جی بہت بہت پرنام آپ کو بھی حسین جی عمید جی مناکشی جی اور اتنا آسان ہے یوگ کرنا یہاں سے شروع کیا سوکشم میام سے یہاں سے شروع کیا کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے اور جو ایسے ہریالی کے بیچ میں رہتے ہیں وہ پبرے گیری نام سنگا میں چندی نام بھی آبی پرہ جائے تھے پرکرتی کے آشرا میں جو رہتا ہو وہ بکرتیوں سے بچ جاتا ہے مناکشی جی نے کہا کی سبتہ میں ایک بار تو پور اپواس ہو گیا اور میں کہتا ہوں جو جندگی بھر کینسر سے لے کر کے موٹا پا مدھومی اچھے رکت چاپ سبھی طرح کی لائف سٹال ڈیجی اور سلی امیس اوٹومین ڈیجی سبھی پرکار کے شاریرک مانسک روگوں سے وچنا چاہتے تو انٹرمیٹنٹ اپواس تو روج کر سکتے مانے شام کا کھانا سات آٹھ بجے سے پہلے کھا لیا اور اگلے دن نو دس بجے ہی کھایا تو انٹرمیٹنٹ اپواس سبکہ ہو جائے گا اور یہ بہت بڑا تطوہ ہے اوٹو فیجی آپ کے شریر میں جتنے بھی روگ ہیں وکار ہیں ان کا نشتارن ان کا نیوارن ان کا نشکاسن شریر سے اپنے آپ شریر کرتا ہے ایک ایک سیل کے اندار وہ ساری کریائیں ہو رہی ہیں جو ہمارے اس پورے شریر میں ہوتے ہیں تو جب آپ اپواس کرتے ہو یہ انٹرمیٹنٹ اپواس کرتے ہو اور ویک میں ایک بار کمپلیٹ اپواس کرتے ہو فاسٹنگ کمپلیٹ فاسٹنگ کرتے ہو جب آپ ہری شاک سبجیاں زیادہ کھاتے ہو آپ لگ بگ دو ڈائی لیٹر پانی دن بھار پیتے ہو جب آپ پرسند میں رہتے ہو اور اپنے شریر کے اندار اپنے من کے اندار آپ روگوں کو ویکاروں کو ٹکنے نہیں دیتے ہو تو آپ کا یہ سوک شمیعہ اور پرانایا یہ تو ہم پورا انت میں بھی بتائیں گے لیکن بستری کا کپال بھاتی اور انولوم بھلو یہ تو ووکنگ کرتے ہو بھی کر سکتے آنکھیں کھول کے ووکنگ یوگا اور رہی بات او بی سی ٹی کیا آپ کر رہے تھے سبھی پرکار کے کینسر میں جو بڑے کارنوں ان میں سے ایک کارن ہے موٹا پا دوسرا کارن ہے لیس فیجیکل ایکٹیویٹی تو ہم لیس فیجیکل ایکٹیویٹی کو تو جب یوگا ایکٹیویٹی میں ہم پروشت ہو گئے تو لیس فیجیکل ایکٹیویٹی تو ایسی دور ہو گئی پھر لیس اوکسیزن سپلائی اور پھر انہیلڈی ہیٹنگ انہیلڈی ہیٹنگ کے ساتھ ساتھ اوور ایٹنگ اوور تھنکنگ نیگیٹیو تھنکنگ منہ آہار اور ویچار جب گڑھ بڑھ ہوتے ہیں تو پورے بوڑی کا سٹرکچر اور کریکٹ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے اور اسی سے کینسر ہوتا ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں کیونکہ آج کل بینہ بینی سکرٹ شراب بینی والوں کو بھی کینسر ہو رہا ہے لیکن جو یوگ کرے گا اور آج کا کارکم تو سوامی جی پروگرامنگ ہی دیوائن ہو جاتے ہیں میرے بھائی حسین جی جی آج کا کارکم جو دیکھے گا وہ کینسر جیسی خوفناک بیماری سے بھی خود کو بچا لے گا سوامی جی اس سے پہلے کہ میں پہلا وشے اٹھاؤں شروعات کروں آپ کی طرف مجھے لگ رہا ہے کہ سنٹرل پارک کی جو تمام چڑیاں ہیں وہ آپ کو اپنے بیچ پا کر کے بہت خوش ہے بڑی اچھی چہچہات کی آوازیں وہاں سے آ رہی بہت خوبصورت موقع لگے گا تو تھوڑی آواز وہاں کے ریکارڈ کر لائیے گا ایمبینز بہت اچھا جی 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 سوامی جی دیش میں کینسر کی دیش میں سوامی جی کینسر کی سنامی آنے کو ہے اور ہر نوے بھارتی پر کینسر کا خطرہ منڈرا رہا ہے کینسر کسی کے گھر تک نہ پہنچے اس کے لیے کیا کیا اپائے کیے جا سکتے ہیں جو آدمی ہلدی ہے وہ اپنے اندر ایسی کیا کیا چیزیں شامل کر لے تاکہ اس کو کینسر کا کبھی خطرہ نہ ہو اورگن کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جائے ساتھی ساتھ ڈیلی روٹین کس طرح کا ہو صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر کے رات میں دوبارہ بستر پر جانے تک کیسا روٹین ہونا چاہے یہ بات آپ نے ایک دم ٹھیک کہی حسین بھائی جو سنا چی دیکھو جو ہم روز یہاں پر یوگ کراتے ہیں وہ تو کرواتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں کیسے جیون زینا ہے جیون زینے کا سلی کا طریقہ ویو آف لائف آٹ آف لیوینگ لائف کی انجینیرنگ لائف منیجمنٹ ٹائم منیجمنٹ فوڈ منیجمنٹ یہ سب بھی ہم سکھاتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی آولا الیویرہ گلوی تلسی نیم حل دی اور کم سے کم سبتہ میں ایک بار گودھن ارک بھی کوئی پیلے تو کینسر ہونے کے بعد جب ہم یہ چیزیں کروا دیتے ہیں انٹرمیٹنٹ اپواس کروا دیتے ہیں اور کھالی پیٹ سسٹوگریٹ ڈائیمنڈ اور کھانے کے بعد کرکیومن گولڈ وردی بادی کا وٹی کھلا دیتے ہیں تو ہونے کے بعد جب ٹھیک کرا دیتے ہیں تو ہونے کے بعد سسٹوگریٹ ڈائیمنڈ کرکیومن گولڈ وردی بادی کا وٹی یہ سب لے نا بلڈ کینسر میں بھی وردی بادی کا نہیں دیتے اس میں کھالی سسٹوگریٹ ڈائیمنڈ اور کرکیومن گولڈ دیتے ہیں اتنی سے بات بن جاتی ہے اور یہ او بی سیٹی والا پیکیج بھی پورا کروائی دیتا ہوں بیٹ کر کے دو عبیاس سے لیٹ کر کے تین اپھیاس ہے تو ہونے کے بعد جب سسٹوگریٹ ڈائیمنڈ کرکیومن گولڈ سے ٹھیک ہو جاتا بلڈ کینسر سے لے کر کے بریسٹ کینسر یوٹریس اوبریکہ کینسر بین کینسر ہاتھوں میں پیروں میں کہیں پر بھی آج کر سسٹو ہو جاتی ہو پھر ہاتھ پر کاٹنے پڑتے ہیں نوبت گلے کو کاٹنے کیا جاتی ہے موہ کو کاٹ دیتے ہیں جبڑے کو کاٹ دیتے ہیں بہت بری حالات ہو جاتی ہیں تو جو صبح اٹھ کر کے سبتہ میں ایک بار بھی گوزن ارک لیتے رہیں گے سبتہ میں ایک بار بھی جیسے میراکسی جن کا اپواز کرتے رہیں گے اور میں نے کہا جن کو جینیٹی کے لیے کینسر ہونے کی سمبھا ہونا ہے اور جن کو موٹا پا بہت جیادہ ہے تو انٹیمیٹین جن اپواز سے وہ بھی اپنے آپ مینیج ہو جائے گا اور جندگی بہت اچھی ہوگی کھانے پینے کے اس طریقے میں یہ چیز کرے جنگ پوڑ پاسپوڑ جتنا بھی انہیلتی پھوڑ ہے انہیلتی آہار اور ویچار انہیلتی انٹیک چاہے ہم وہ پھوڑ کا کر رہے ہیں یا تھوٹس کا کر رہے ہیں وہ سب ہمارے بھیتر ایک آہار چکر ایک ویچار چکر ایسا چکر چالو کر دیتا ہے جو بھی ہم کھاتے پیتے جیتے ہیں اس کا ایک چین ریاکشن ہوتا ہے تو جتنے بھی چیزیں ہمیں روگی کرتے ہیں دکھی کرتے ہیں کسی بھی روپ میں سب تو آلٹیمیٹلی سکھی ہونے چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو کر رہے ہیں اس سے ان کو روگ ہو رہا ہے اس سے دکھ ہو رہا ہے تو اس سے بچ جائیں گے لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ تین آبھیاس تو یہ کیے اور تھوڑا صبح اٹھتے ہی اپنے اشکپان میں چینج کریں ناستہ ہیلڈی کریں اور سات دن کا ایک روٹین بنا لیں کہ اس دن ہمیں اڈلی دوچہ کھانا اس دن پراتھا کھانا ہے اس دن ہمیں امکوری تیلینا ہے اس دن کے والا جوس پینا ہے اس دن کے والا فروٹ لینے اس دن کے والا انکوری تیلینا ہے سبتہ میں ایک بار امکوری ضرور لیں ایک بار فروٹ ضرور لیں سبتہ میں ایک بار ہی سہی لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ ایک بار ہی سہی لوکی کا جوس ہی پی لیں وہ ہمیں پوری طرح سے ڈی ٹوکس کر دیتا ہے تو موٹا پا کم کرنے والے تین ابھیاس ہم نے بتائی دیا آپ نے کہا انٹرنر اورگن لیوار کیڈنی انٹیسٹائن ان کو ٹھیک رکھنے کے لیے کم سے کم دو آسن ضرور کریں یہ لیٹ کر کے پابن مکتاس اور کھانے کا شکن سے رکھے پہلے سلاد اور پھل کھائیں بعد میں پکا ہوا کھائیں اور نمک میٹھا کم کر دیں نمک میٹھا اور جتنے بھی یہ پریجورڈ فوڈ ہے نا بس ان تین سے توبہ کر لیں تو کینسر کو 99 نہیں 100% آپ ٹال سکتے ہو یوگا بھیاس تو آپ کروائی رہے لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں لوگوں کے مند میں جتنے طرح کے سوال ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ لوگوں کی ہر طرح کی الجن دور ہو جائے سوامی جی ایک تازہ اسٹڈی یہ کہہ رہی ہے کہ روز اگر کچھ ضروری چیزوں کو اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کر لیا جائے تو بہت طرح کے کینسر سے خود کو بچایا جا سکتا ہے جیسے سونے سے دو گھنٹے پہلے کھانا کھا لیا جائے گا دن میں دو لٹر پانی اگر روزانہ پی لیا جائے اس کے علاوہ سوامی جی روز مرہ کی زندگی میں اور کیا کیا ایسی باتیں ہیں جس کو ڈیلی لائف کا حصہ بنا لینے سے کینسر جیسی گھاتک بیماری نہیں ہوگا دیکھو ابھی میں نے دو عبیات بتائے ایک تو پاون مکتاسن لیٹ کر کے اور بیٹ کر کے منڈوکاسن اس سے پورے اندر میں نے کل پر سے ایک بات کہی تھی کہ اندر یدی لیور کمجور ہے آفے کمجور ہے فیپڑے کمجور ہے شریر کمجور ہے تو شریر پر گلت چیزیں چپک جاتی ہیں فیپڑوں پر گلت چیزیں چپک جائیں گے کہی طرح کا پولیشن اندر جمع ہو جائے گا ہارٹ میں کوئی گلت چیزیں چپک جائیں گے بلوکی جا جائے گا شریر میں کوئی جائے گلت چیزیں اکھٹی ہو جائیں گی جیسے گانٹ بن جائے گی پابن مکتاسن اور منڈوکاسن تو جرور کرنا ہے تو کچھ چیزیں تو پورے ہندوستان کو چینج کر لینی چاہیے اور یہ میں نے کیا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں 99% میں نے تیہ کر لیا ہے کہ سام کو ویسے تو سات بجے بیسٹ ہے ادھکتام آٹھ بجے آٹھ بجے سے پہلے پہلے کھا لینا ہے اور اگلے دن دس بجے ہی سیدھا بریک پاسٹ کرنا ہے تو اس سے انٹرمیٹنٹ اپواس ہونے سے ڈیلی کا ڈیلی شریر کے اندر جو بھی اتنے جھنجا باتوں میں سنگر شاندیت اپھانوں میں ہم جیتے ہیں وہ جتنے بھی اپنے شریر میں اندریوں میں من میں جیون میں جو چکر ہے جیون کا جو چکر ہے جیون کا شدھی کرن کا وہ پورا کا پورا اچھا رہتا ہے تو ایک تو یہ چینج کر لیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ سات آٹھ بجے تک کھا لیا اور اگلے دن پھر نو دس بجے کھایا تو پھر شریر کے اندر کا جو شدھی کرن ہے وہ برابر ہوتا رہے گا اوٹو پائلٹ پر بوڑی آ جائے گی اور یہ ڈیٹوکسی فیکیشن آٹومیٹکلی ہوتا رہے گا جتنے بھی روگ ہیں ان کا کارن ہے اندر کے ٹوکسینس اوکشیڈنٹس ویکار ویویدھا روگہ جائنتے پرائشہ مل سنچایات اب اس کو مارشی چرکششو دھنمنتری بھی کہہ رہے پتنجلی بھی کہہ رہے اور اس کو موڈرن ویڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے تو یہ آہار میں ایک تو یہ چینج کیا اور دوسرا جو ویچار میں جو بہت ترہ کے نیگیٹیو تھوڑ پرسیس سلتے رہے تو آہار جتنا خطرناکہ اس سے سو گنا لاکھ گنا کروڑ گنا ویچار خطرناکہ ویچاروں میں کسی پرکار کی نیگیٹیوٹی نہیں رہنی چاہی اور یہ نیگیٹیوٹی میں اس لیے اس بات کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں آج ویعکتک جیون میں پاریوارک جیون میں ساماجک جیون میں آرثک جیون میں راجنتک جیون میں دھارمک جیون میں اتنے زیادہ انتر دوندو آ گئے ہیں اتنے زیادہ جہر گھول گیا ہے اتنا زیادہ اوشواش سا ہو گیا ہے اتنا زیادہ ڈسٹریکشن آ گیا ہے اس سے ہمیں بچنا پڑے گا اور اس کی لیے کسی کو دوست دینے کی جڑت اپنے آپ سے ہم اپنے آپ کو اُبھاریں اپنے آپ کو سُدھاریں اُدھاریت آتما نا آتما نام نا آتما نام اوشواش سا دائد آتما یا آتما نو بندو آتما یا رکرات منا جی میں اس لیے اس بات کو زیادہ فوکس کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں نا سوامی جی گھر پریوار سے لے کر کے سنسطھاوں سے لے کر کے سماج راشتہ اور وشوں میں ایسی ساری نکارات مکتاوں کو دیکھا لیکن میں نے ایک بات تیکر رکھی ہے جی چاہے لاک سمسیاں یہ ہوں کتنی چیلنجز ہو مجھے اپنے آپ کو پوجیٹیو موڈ پر رکھنا ہے اور اسی کا پرینام ہے کہ سوامی رامدیو آج یوگ کا ایروید کا سوڈیشی کا بھارتی سکھشا چکت سلویوستاد کی پرتشتہ کا ساناتن کی پرتشتہ کا یہ اتنا بڑا کاریے کرنے میں سمرت ہو پایا سوامی جی وہ کہتے نا کبھی نے لکھا ہے کہ من کے ہارے ہار ہے اور من کے جیتے جیت تو اگر من کو جیت لیا جائے تو پھر تمام طریقی کے بادھاؤں کو پار کرنا ہی ہے یہ تو تیہ ہے سوامی جی اب میں کچھ ایسے کینسر کے بات کر لیتی ہوں جو سب سے زیادہ جس کے مریض سامنے آ رہے ہیں جس میں سے محلاؤں میں بریس کینسر ہے سرویکس کینسر ہے اور گال بلیجر کا یہ کینسر ہے یہ معاملے سب سے زیادہ سامنے آتے ہیں ان کے پہچان کیسے کی جا سکتی ہے اور پھر یہ ہو ہی نہ اس کے لئے اپائے کیا کیا کرنے چاہیے ایک تو لیڈیز میں ماسک دھرم کی انیویت کا پیڈیڈ کا ایرگلر ہونا پھر سارے بوجھ کو ساری چنتاؤں کو ساری جمعیداریوں کو وہ کچھ زیادہ ہی من پر اس قدر لے لیتے ہیں کہ باہر کچھ کہتی نہیں ہے اور سارے گم کے گھوٹ پیتی رہتی ہیں تو ایک دو تھوڑا سا نربھار ہو کر کی جینا سیکھیں جیون میں کنٹھاؤں کو نکال دیں کچھ بھی آپ کو برا لگ رہا ہے تو اس کے بھار کے نیچے بوجھ کے نیچے دبے نہ رہے بوجھن نہ رہے تو ایک نربھار ہو کر کی جینا سیکھیں اور دوسرا ماں بہن بیٹیوں کے لیے ایک تو ایسے یہ جو ہم سرو میں اب بھیاست کر رہے تھے یہ اب بھیاست کرنا ایک یہ اب بھیاست کرنا ماں بہن بیٹیوں کے لیے بہت ہی جیادہ جروری ہے بلکل سمپل تو اب بھیاست کنتہ سنچالن اور پھر یہ پرسریتہ ہستاسن پھر یہ بٹر فلائی تین اب بھیاست کتنے ایجی ہیں سب ماں بہن بیٹیوں ان کو کر سکتی ہے پھر کپالبھاتیا نولوم بلوم دو پرنائیام اور اور تیسرا ہیس میں سب سے بیسٹ ہے پھر یہ مکر آسن اور بھو جنگ آسن ایسے یہ تو بھو جنگ آسن کیا اور آرام آرام سے ایسے اور ایسے اور روز دشمول آرشت پیلے یا دشمول کا کاڑا پیلے ویسے ہم نے اس کے لیے بہت ہی جبردست سوچتی بنائی ہے ناری کانتی دنت کانتی جیسے دانتوں کے لیے کش کانتی جیسے بالوں کے لیے اپرتیم ہے ڈینٹل کیئر ہیر کیئر میں ایسے یہ منتھلی کے کیئر میں لیڈیز کیئر میں یہ بہت ہی جبردست کام کرتی ہے ناری کانتی وٹی بھی ہے شرب بھی ہے اور یہ مکر آسن اور بھو جنگ آسن کر لیں گے تو جندگی میں کبھی بھی ماتاؤں بہنوں کو بریسٹ کینسر نیوگر بریسٹ کے ساتھ میں یوٹریس کا اووری کا بھی کینسر پولیسٹک اووریز آج کل تو قریب سہروں میں پچانس پرتیشت لیڈیز کا یوٹریس نکالی دیتے وہ یوٹریس میں فائبروس ہوگی اووری میں سسٹ ہوگئی پولیسٹک اووریز ہوگئی بریسٹ کو کٹ دیتے ہیں اور اس سے پھر جندگی بھر ماں بہن بیٹیاں بہت پیڑا سے جوستی رہتی ہیں تو اب کسی کو بریسٹ نہیں کٹوانا پڑے گا کسی کو یوٹریس نہیں کٹوانا پڑے گا ایلوپیتھی میں دو ہی چیزیں بہت ہوتے ہیں کینسر کے بارے میں ایک کٹو اور دوسرا جلاو ریڈیشن پھر کیوں میں دیتے ہیں تو کٹا پیٹی سے اور اس پورا کا پورا یہ جو اندر جہر ڈالتے ہیں ریڈیشن جہر کا پہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیوں مو کا یہ کیوں مو کا جہر بھی نہیں ڈالنا پڑے گا لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ بس اتنا تو سب ہی کر سکتے میری بہن میں ناکشی جی جی سوامی جی سوامی جی سوامی جی الانج کے دورہ جو کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں اکسر تمام طرح کی کمپلیکیشن کی شکایت بھی وہ کرتے ہیں جو پیشنٹس ہیں اور کئی لوگوں کو تو شریر میں بہت زیادہ جلن محسوس ہونے لگتی ہے دو ہی چیزیں ہوتے ہیں ایک تو کئنسر میں کٹتے ہیں دوسرا جلاتے ہیں تو یہ جو کٹتے ہیں چلو بہت زیادہ جب بڑھ جاتا ہے کئنسر تو کٹنا ضروری ہو جاتا ہے بہت زیادہ بریسٹ میں ایک ایک کلو کی گاٹ ہو گئی تو کٹنا ہی پڑے گا ویسے سامان نے گاٹ تو سیسٹو گریٹ سے اور کپال بھاتی سے ڈیجول ہو جاتی ہے یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے ایک بات تو جیدہ بڑھ جائے جب بریسٹ میں یوٹریس میں کہیں پر بھی کنسر تو گاٹ کو کٹ دیتے ہیں لیکن وہ دوبارہ گروہ ہوتی ہے بوڑی میں گاٹ بننے کی جو ٹینڈنسی ہے جو کارنکاری شدہند بتاتے ہیں کہ بھائی جب تک وہ ٹینڈنسی ختم نہیں ہوگی تو دوبارہ بن جائے گی تو بھائی تو کہتا ہوں پہلے تو پریہ سی ایک اور تو جیسی پتا لگ جائے یہ دی پرارمبک سٹیج میں پتا لگ جائے اتنی تو ہماری بھیتر جاگ روکتا ہونی چاہیے پرارمبک سٹیج میں یہ دی پتا لگ جاتا ہے کینسر کا تو پھر یہ کٹا پی ٹی بھی نہیں کرنی پڑے گی اور پھر ریڈیشن اور کیوں مو دیتے ہیں خاص کر کے ریڈیشن میں بھی اس میں بھی جلتا ہے شریر اور بہت بری حالات ہو جاتی ہے کیوں مو میں تو بہت ہی بہنکر اپت رہو ہوتا ہے کہنے کو آج بول دیا جاتا ہے ٹارگیٹڈ کی مو ہے جہاں کینسر ہے وہیں اثر کرے گی لیکن اس کا کمپلکیس نہیں ہوتا ہے بال اڑ جاتے ہیں مو میں چھالے پڑ جاتے ہیں بہنکر ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے پیٹ میں ایسی دوپان اٹھتا ہے جوالا مکھی کی طرح اتنی جیادہ ایسی ڈیٹی بڑھ جاتی ہے پتہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے لئے بیٹا گراس لے ایلیویرا لے بیٹا گراس ایلیویرا سوف کا پانی لوکی کا جو ساری سبزیاں فروٹس اور ڈرائی فروٹس بھی گھو کر کے لینا اور یوگ کرتے رہے ہیں سوامی جو تمام اپدرہ آپ نے گناہ ہے یہ کسی بھی پرکار کے کیوں کہ دوسپرابہ نہیں ہوتے وہ بال تک بھی نہیں اڑتے یہ آپ نے دیکھا ہے میرے بھائی جی جی سوامی جی کیمو اور کینسر کی دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں جو جو آپ نے بتایا اس میں ایک چیز رہ گئی وہ یہ ہے کہ کئی بار کئی پیشنٹس میں لار بننا بند ہو جاتی ہے موں میں لار بننا بند ہو جاتی ہے تو ایسے میں کیا کوئی آئرویدیک اپائے ہے کہ اس پریشانی سے نجات ملے چھٹکارہ میں ایک دم آپ نے ٹھیک پوچھا اور اس کا بھی اپائے بتا تھا دیکھو جب کسی کو لار بننی بند ہو جائے یا جو ہے موں میں چھالے بہت ہو جائیں یا میں نے دیکھا دانت تک ہنے لگ جاتے لوگوں کی لحلت ہو جاتے تو ایلویرہ موں میں چبا لیا کریں ایلویرہ اور امرود کے پتے ایلویرہ اور امرود کے پتے ان کو چبا لینے سے یہ موں کے سارے اپدرہ دور ہو جاتے ہیں جن کو بھی ابھی تو بہتوں کو کورونا کے بعد بھی ایک کمپلیکیشن آئے بہت زیادہ انٹیبائیٹک سے بہت زیادہ سٹیرائیڈ سے بائیلوجیکل سے بہت زیادہ یہ کیومو کی ڈوج سے ان سے یہ لار بننی اور موں کا سواد بھی ختم ہو جاتا ہے سلائیوہ بننا بند ہو جاتا ہے اور موں کا ٹیسٹ ٹیسٹ بارڈس جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور اس کے لیے تو یہ ایلویرہ اور امرود کے پتوں کو مرکا چبا کر کے اور اس کو موں میں پانچ منٹ تک رکھ لیں بعد مجھ کو تھوگ دیں ایک ہوئے دوسرا کسی کسی کے ناک سے گند تک چلی جاتی ہے دواؤں کی اوور ڈوج سے یا جو بھی اس کے کچھ دوسری بھی قرآن بن جاتے ہیں تو اس میں جو ہے انو تیل کا نسے اور کسی کو اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو انو تیل اور میرے بھائی دور ہو جاتی ہے حسین جی اچھا سوامی جی ریسرچ کی اگر مانی جائے تو ریسرچ یہ کہہ رہی کہ ورک آؤٹ نہ کرنا کینسر کی ایک بڑی وجہ جبکہ روزانہ آدھا گھنٹہ اگر ایکسرسائز کر لیا جائے تو کینسر کے خطرے کو چالیس سے پچاس فیصد تک کم کیا جا سکتا ہے تو سوامی جی جو لوگ وقت کی کمی کا بہانہ بناتے رہتے ہیں ان کے لیے کچھ یوگا بیاس آپ ایسے کر دی بتا دیجئے جو دس منٹ میں بس وہ کر لیں اور کینسر سے خود تو بچا لیں دس منٹ کا وقت نکالی لیں تو دیکھو اب ہم کھڑے ہو کر کے کھڑے ہو کر کے آرام سے دیکھو یہاں سے سرو کر لیں یہ یہاں سے سرو کر لیں اور یوگی جوگین کے بار ابھیاس سوری نمسکار کے بار ابھیاس دنڈ بیٹھا کے ابھیاس میں تو کہتا ہوں چلتے چلتے ایسی چلتے تو اب دیکھو چلتے 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 بیک وارک فرنٹ وارک اور انولوم میروں تو یہ ایک دن ووکنگ یوگا بھی کروائیں گے گھر تو یہ تیج چلے تیج دوڑے اور دوڑنے کو نہیں ملتا تو گھر پر ہی ایسے دوڑے تو یہ ورکا اوٹ کا پورا ایک پیکیج ہے یوگی جوگی اس کو دیکھے تو سوامی جی کچھ لوگ کہیں گے دنگا چلے اوڑی گئے اتنا چلے پہنچے کہیں نہیں تو یہ ایسا ہے کہ جن کو پارک نہیں ملتے اب سینٹر پارک جیسے پارک تو سب کو تھوڑی رہ ملے گا پھر سب کو اچھی سڑکے بھی چلنے کے لیے پولیشن بہت ہے روڑ پر گئے تو پتا لگا سو گاڑی گوزرگی رو سب کا دھوان اپنے بھیتر ہی چلا گیا تو اپنے گھر میں ہی ایسے بس تین بھائی چھے کی چاہیے چاہیے ہمارے ساتھ انڈیٹی بھی لگا لیجیے اور یوگی جوگی کے بار اپیاس اب دیکھو یہ تیسرا کٹنا اٹھا ہے چھاتی سے لگایا پھر یہ چوتھا دیکھو کتنے اچھے بیاس ایسے اور میں تو یہاں اوبر خوابڑ چٹان کے اوپر بھی کر رہا ہوں دیکھو بتا ہی نہیں لگ رہا ہاں پھرا بیلنس تو بنانا پڑتا ہے نے تو پتا لگا کوئی نس کھیج گئی ایسے ایسے اور پھر جس سے جتنا بنا پایا ایسے کر دیا ایسے اور پھر یہ ساتھوہ پھر یہ اٹھوہ تو پورا ورکاوٹ ہو گیا کمپلیٹ ورکاوٹ اس کو ہندی میں کہیں گے ساروانگین بیائیام ہاتھ بیر پیت پیت دل دیماغ کا پورا اور لما لما شانس بھی لے ربھستری بھی ہو رہا ہے چھوڑ بھی پورا رہا ہے تری کون آسن پھر یہ کون آسن پورا ہو گیا اسے تو یہ پورا ورکاوٹ ہو گیا پھر باند حساس ہے ایسے 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 یہ بہت جا بڑھتا ساتھ ہے سوامی جی آپ یہ کرواتے جائیں ایک اور وشہ میں شامل کر لیتی ہوں وائٹمین دی کی کمی کیونکہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ وائٹمین دی کی کمی بھی اگر شریر میں ہیں تو پھر کینسل سیلز جولا ہو سکتے ہیں آج کل تو آفیس لائیف کی وجہ سے بہت سے لوگ پراپر سنلائٹ میں جاتے ہی نہیں ہیں اور ڈیفیشنسی ہر دوسرے بیکتی میں ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں تو سوامی جی اب کام تو کرنا ہی ہے شیڈ میں رہنا ہی پڑے گا لیکن وائٹمین دی کی کمی کو پھر پورا کیسے کیا جائے تو دیکھو ہر دوسری بینی یہ تو اسی پرتیشتھ لوگوں میں ہے تو تامیل تی کی کبھی آج کل تے چھوٹی چھوٹے بچوں میں بھی ہے تامیل تی کی کبھی ہاں چھوٹی چھوٹے بچوں میں بھی ہے ہاں چھوٹی چھوٹے بات پاس سال کے بچوں میں تو پہلے دھوپ میں بیٹھاتے تھے بچوں کو ماتاں دھوپ میں بیٹھا کر کے مالس کرتے تھیں اب وہ چھوٹ دیا تو واپس پوراہنی ٹیڈیشن پر آنا پڑے گا تو بچوں کو دھوپ میں بیٹھائیں ان کی دھوپ میں بیٹھا کر مالس کریں اور بڑے بھی سپتہ میں میں سینٹر پارک میں دیکھ رہا تھا سٹڑے سنڈے کو لوگ دو دو گھنٹے چار چار گھنٹے پورے دھوپ میں پڑے رہتے ہیں اور اپنے بیٹھامین ڈی کی پورتی کرتے رہتے ہیں یہ تو ہو گیا اور وہیں پر اپنا فیجیکل ورکاوٹ بھی کر لیتے ہیں ایکسرسائیز کر لیتے ہیں سائکلنگ کر لیتے ہیں دوڑ لیتے ہیں اور کپڑے میں یہ تو خارکالی بہت فریڈم والی سوسائٹی ہے اس لیے ماتاں بہنیں بھی نا کے برابر مستروں میں اور پورش بھی جہا ہے پورا دھوپ کا ایکسپوڈر ملے اس کے لیے کم سے کم کپڑوں کے اندر لے لیتے ہیں لیکن نوٹیلا ویٹامین ڈی ہم نے نیچورل لائکن سے تیار کیا ہے تو جن کو بھی ویٹامین ڈی کی کمی ہے تو نیچورل سوس سے کیونکہ جو ہم کیمیکل والا سنثیٹک جو ویٹامین ڈی لیتے ہیں وہ بس آپ بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ویٹامین ڈی کی پورتی ہو گئی ہے لیکن وہ شریر میں لگتا نہیں ہے تو یوٹیلا ویٹامین ڈی لے لیتے ہیں نیچورل سوس بھی بتا دیا ہے باقی تو جو سورج کی دھوپ لے سکیں سبتہ میں روج نہیں تو دو بار بھی لے لیں تو بھی بات بن جائے گی میرے بہن مناکشی سوامی جی ایک سوس ہے وہ نیچورل ہو گیا ہے آج کل لیکن ہے تو انیچورل پلوشن جس کے چپیٹ میں ہر کوئی آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے لنگز کے کینسر کے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے تو کیا پرانا یام کے ذریعے لنگز کو ہیلڈی بنا لیا جائے گا تو کیا پھر پلوشن کا اثر لنگز پر نہیں پڑے گا اور کینسر کی نوبت نہیں آئی لنگ کے لیے ایک تو یہ بھو جنگ آسن جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اور روج کی ابھیاس میں ہم نے اس کو سمبیلت کر دیا ہے ایسے اور ایسے ایک تو یہ بھو جنگ آسن یہ دوسرا اتنا بھی نہ کر پائیں تو کم سے کم یہ اور پھر جو آدھیک کچھ نہیں کر پاتے تو اتنا تو ضرور کر لیں جیسے ہم نے شروع میں کہا یہ پھیاس ایسے یہ ایکٹیویٹیز کے ساتھ مستری کا چلتے سمیں توڑتے سمیں ووکنگ یوکہ میں نے کہا بستری کا کپال بھاتی اور پھر انولو ملو یہ کر لیا نا تو میں کہہ رہا تھا جس کے پھے پھڑے کمجور ہوں گے اس کے پھے پھڑوں میں جتنے بھی پولیشن ہیں جتنے بھی خراب چیزیں ہیں اس کو بھوت پریت بولو سنی کے تو راہو بولو واسطو دوست بولو کال سرپ دوست بولو پراربد دوست بولو اس کے بھیتر بھوت گھو جائے گا یہ پولیشن سب سے بڑا بھوت ہے یہ چپک جائے گا اندر جس کا پھے پھڑا کمجور ہوگا اس میں پولیشن چپکے گا جس کے لیور کنی آتیں کمجور ہوگی اس میں تمام طرح کے اور ٹاکسینس اوکسیننٹس نیگیٹیو اینرڈی وہاں پر یہ کھٹی ہو جائے گی مطلب خراب چیزوں کو جو ہے شریر پکڑ لیتا ہے یا خراب چیزیں شریر کو دبوز لیتی ہے کمجور کو سبھی دبوز تیں جو آرثک درشتی سے ساریلیک درشتی سے مانسک ویچاریک بھاونہ درشتی سے کمجور ہوتا ہے اس پر کئی طرح سے لوگ اٹیک کرتے ہی ہیں تو اپنے پھے پھڑوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے سبھی پرکار کے اٹیک سے تو بھستری کا اس کو دس بیس منٹ تک کرا دیتے کپالا بھاتی یہ ایک ایک گھنٹا کرا دیتے اور انولوم ملوم تو میں نے دن بھر کروا کر کے کینسر کے فورس سٹیج کے روگیوں کو دو سے تین مہنے میں پوری طرح سے ٹھیک کیا اور لائیو ایگزامپلز آپ نے چاہے وہ شالینی کے چاہے وہ اور ایک تھاکور بہن آئی تھی میں نے دو دو میں نے بھی کینسر ٹھیک میں ٹھیک کیا ہے بلڈ کینسر یوٹریس کا کینسر سروکس کا کینسر سب ترے کے کینسر ہم نے ٹھیک کیا ہے لائیو ایگزامپلز ہم نے دیئے ریال ورلڈ ایویڈنس کے ساتھ سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ تو پرانائیم تو کرنا ہی پڑے گا سوامی جی پرانائیم کا سیشن آپ کرواتے رہی اور میں تب تک سوالوں کے سلسلے کی شروعات کر لیتا ہوں اور پہلا سوال آپ کے لیے ہے نیرو کا پٹیالہ سے آیا انہوں نے انہوں نے زندہ بات جیسے میں آپ کو فولو کر رہی ہوں لیکن میرے کو چار سال پہلے اٹیک ہو گیا تھا تو میرا تھائیرٹ تب بھی تھا اور اب گیارہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے سلیشن چاہیے میرے کو تھوڑی شوگر بھی رہتی ہے ہائر سائی جہاں ہماری نیتو پہن کے تین سوال ہو سوگر سوگر کے لیے تو مانڈوک آسن پاون مکتا آسن اور یوگا مدرہ آسن ان میں سے جو بھی کر پائیں اتنا کر لے کھیرا کریلا ٹماتر کا جوس اور اس میں خالی پیٹ مدوناشنے کھانے کے بعد مدوگرٹ تو شوگر ہنڈرڈ پرسن نورمل آ جائے گی نون ڈائبیٹی ہو جائیں گے اور کپال بھاتی کرتے سمائے پوائنٹ بھی دبالے تو اس سے پین پریاج ایکٹیویٹ ہو جائیں گے یہاں دبانے سے یہ یہاں سے اور یہاں سے یہاں دبانے سے تھائریڈ اچھا ہو جاتا تو کپال بھاتی کرتے سمائے پوائنٹ دبالے اور اجائی اور کر لے ایسے اجائی کر کے ترہوڑ کر کے کپال بھاتی اجائی یہ سنگھاسن اور یہ ماتشاسن بڑا جبرتست ہے تھائر ایڈ کے لی اور تھائر اگریت تھائر اگریت کا سیون کر لے اتنا ہی کر لے اور جو کر سکے شریر حلکہ ہو تو وہ سروانگاسن حلاشن بے کر لے ہم تو اوپڑ کھابڑ چٹان میں بھی کر لے رہے ہیں ایسے تو یہ پورا کورس بتا دیا ہے تھائر ایڈ کا اور تھائر اگریت تو جبرتہ سہی دھنیا کے پانی کے ساتھ لے نہیں تو ترکوٹا اور بہیڑا دو رو پاوڈر برابر ماترہ میں ملالے پچاس پچاس گرام ایک ایک دو دو گرام شہد سے چاٹ کر کے کھالے کسی کوگلے بے گانٹ بھی ہو جاتی ہے تھائر ایڈ کے ساتھ تو اس کے لئے سیسٹو گریٹ کھالے پیٹ اور کھانے کے بعد کچھنا اور گوگل بس اور کرکے گولڈ لے لے پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے ایک چیز سوامی جی نیرو جی نے پہلے ہی کر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیماریوں کو سر پہ سوار نہیں کیا بہت سوامی جی کندے سے کونی تک دونوں باجو اور دونوں تھائی بہت پہن ہوتی ہیں اور چلتے وقت رائٹ لگ اور پیر وہ سنو جاتا ہے کارن اور اکچار دونوں بتائیں کلیان جی کلیان تو سنشیت ہے یہ جو سارے پرکار کے درد چاہے کندوں میں ہوتا ہو چاہے گھٹنوں میں ہوتا ہو چاہے ہیپ جوائنٹ میں ہوتا ہو کمر میں ہوتا ہو سارے درد کا ایک ہی کارن ہے شریر میں یوریکشر بڑھ جاتا ہے اس آر بڑھ جاتا ہے آر اے فیکٹری سی آر پی این اے اے وی اے اچل بی ٹونٹی سیور یہ جو جتنے بھی پین مارکرز ہیں یہ شریر میں بڑھتے ہیں تو یہ درد بڑھتے ہیں اور اریویت کی بحثہ میں کہیں تو وات بڑھ جاتا ہے تو وات نہ بڑھیں ماتوہ واتاری چون ہم دیتے ہیں سب سے ایفیکٹی اور سب سے اپوڈیوال کو ٹیٹمنٹ ہے تو واتاری چون ہے ایک ایک چمس صبح سام لے لیں بہت زیادہ درد ہو گیا ہے تو پینانیل گولڈ اور کھالی پیٹ کھانے کے بعد اورتھوگریڈ اور اندر سے ہٹیوں ہی فوپلی ہو گئی ہیں اندر سے دیمک کی طرح ہٹیوں کو کھا جاتا ہے یہ جو وات ہے بیٹامین ڈی بی ٹویل آدھی کی کمی نہیں دینا بیٹامین کی کمی نہیں دینا سپریلون بیٹامین ڈی بی ٹویل آدھی اس کی پورتی کرتے رہے گے اور پڑھائم کرتے رہے گے تو پورا شریر دوبارہ سے نیا ہو جائے گا کھالی آگ جی کا سوامی جی ممبی سے ممبی سے پایل کا سوالہ ہے وہ دیکھ لیتے میرے لیفٹ ہنڈ سیڈ کے آنگوٹی کے جوائنٹ میں نسوں کے اوپر ادھر گاٹ ہے 5.3 mm کی پلیز اس کے لیے اوپائے بتائیے تو دیکھو گاٹ کے لیے پہلے ہی ہم اوپائے بتا چکے تھے سیسٹوگریٹ اور یہ دی کانسر ہونے کے سمبھاو نہ ہو تو سیسٹوگریٹ ڈائیمنڈ کھالی پیر اور کھانے کے بعد کچنار گوگل کچنار گھنوٹی بھردی بادکہ وٹی یا کرکیومن گوڑ چار میں سے کوئی ایک بھی لے لیں گے نا تو گاٹ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گی بس کپال بھاتی ایک ایک گھنٹہ ضرور کرنا ہے تو ایک سے دو مہنے میں یہ چاہیے ہاتھ میں ہو چاہیے پیر میں ہو چاہیے پیٹ میں ہو چاہیے پیٹ میں ہو چاہیے چھاتی میں ہو کہیں پر بھی چاہیے برین ٹیومر تک بھی ہو جی پرشن ایک ہے لیکن اس ایک پرشن میں لاکھوں کروڑوں کا سمادھان ہے سب کی گانٹیں اب کوئی گرنتی نہ تن میں رہے گی نہ من میں رہے گی یہ ایرود کے ساتھ یوگ جرور کرتے رہے میری بہن میناکسی جی اگلی پرشن ہے پوامی چیے جوتپور سے رشمی کا ہے میرے بیٹے کی امر بارہ سال ہے اسے کلر برینڈنیس کی پرابلم ہو پیپیا سمادھان بتائیں رشمی جی کلر برینڈنیس اور آنکھوں کی تو بہت تاریکی سمجھے ہیں ایک پرشن پوچھا رشمی نے میں آنکھوں کی دس تاریکی سمجھے ہیں میکنہ ریجنریشن ہے دی جنریشن ہے کی سپاکوں پرچاسم ہے کی تاریکی گلکومہ ہے نظر کی کمجھوڑی ہے آنکھوں میں جلن ہے فلوٹرز آتے ہیں کلر برینڈنیس ہے اور نائٹ میں بلینڈنیس آتی ہے ریٹنیس پر گونٹوس آ جاتا ہے بہت رہکی دکھت ہے ایک تو یہ دونوں ہاتھوں میں پوائنٹ ننگے پیر گھاس کے اوپر جلنے جیسے یہاں ہم بیٹے ہوئے ہیں ننگے پر گھاس کے اوپر چلنے سے تراتک کرنے سے تریفلا کا پانی ہوتا ہے نا تریفلے کے پانے سے آنکھوں کو دھونے سے اور انولوم بیلوم انولوم بیلوم اس میں چواردست کام کرتا ہے اور جو بچے ہیں ان کو تو سیرشاسن اور سروانگاسن بھی کرا سکتے ہیں اور آئی گھریٹ صبح سام چھوٹے بچوں کو ایک ایک بڑوں کو دو دو دے سکتے ہیں آمل کے رسائن 200 گرام 57 مریت 20 گرام 10 گرام 2 سے 4 گرام یہ سم ملا کر کے 2-3 گرام صبح 2-3 گرام شام کو پانی کے ساتھ پی لیتے ہیں مہا تریفلا گھریٹ آنکھ میں ڈالتے بھی ہیں مہا تریفلا گھریٹ دودھ میں ڈال کر کے پیلاتے بھی ہیں 100 میں یا دریشتی کا پریوک کراتے ہیں آنکھوں کی 100 پرتشت سمسیہوں کا سمادھان ہم نے بتا دیا جو سیرشاسن اور سروانگاسن نہ کر پائیں وہ انولوم بیلوم ہی کر لیتے ہیں اس سے بھی آنکھیں اچھی رہتے ہیں یہ آنکھوں کے لیے برین کے لیے نروس سسٹم کے لیے ہائی بی پی کے لیے ہارٹ کے لیے رام بان ہے انولوم بیلوم مطوری سے نید بھی اچھی آ جاتی ہے تھوٹ پروسس بھی اچھا ہو جاتا ہے نیگیٹیوٹی پوری دور ہو جاتی ہے بہتر کڑ بہتر لاکھ بس تزار دو سو ایک ناڑیا پوری جاگریت ہو جاتی ہے میں نے باہر باہر کر رہے ہیں ایک سامنے وقتی کہ اس سریر میں ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ ایکٹیوٹی ہوتی ہے ایک سیل میں جو یوک کرتا اس میں دس لاکھ سے ایک کروڑ جو ہے اورجہ ترنگے پرواہ ہمان ہوتی ہیں سواب کے ساتھ ہی اب کائرکرم کے اگلے پڑاو کی طرف چلتے ہیں باری تو سوامی جی پاک شاست کی ہے لیکن اب وہاں آپ سنٹرل پارک امریکہ میں ہیں حریدوار لوٹ کیا ہی تو کچھ آپ سے بنوائیں گے تب تک میں اب ذرا کل کے کائرکرم کے بارے میں درشکوں کو بتا دیتا ہوں کہ کل کیا خاص ہونے بالا ہے سردرد مسلس پین ایچھن سب سے بڑا خطرہ بنا اکیلا بن تناو سے بڑھا انڈائیجیشن کیسے دور ہو اسٹریس اور ٹینشن ڈپریشن سے بڑھی نیند کی پریشانی ہیلڈی ہیپی رکھے گی یوگ تھیرپی اور وقت آپ کو پہلے اسے پتہ ہے صبح ساتھ بچ کر چھپن منٹ سے پہلے انڈیا ٹی وی ضرور لگا لیجئے گا سوامی جی اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے بہت بہت شکریہ دنواز سوامی جی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر